موسیقی 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 ہینڈ بیٹر یعنی الیکٹر بیٹر اس کا بہت جلدی سے آپ کریم کو بیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کےک کو جو ہمارا ڈیلکس ہینڈ بکسر ہے اسے آپ کریم کو بیٹ کیجئے اب آپ جلدی سے اپنے کےک کو جو ہیں آپ آئسنگ کریں اور بلکل پروفیشنل طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں تو آپ کو بہت آدھ ملے گی اور بات کریں گے ہم بلینڈر ان جویسرز کی تو اگر آپ کو مسالہ بلینڈ کرنا ہے بہت اچھے سے ڈرنکس بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کے جو بلینڈرز ہیں وہ بہترین چوائس ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کس طرح آپ نے مشینری کو استعمال کرنا ہے اس کی کلیننگ کس طرح کرنی ہے اور جی آج کا سوال آج کا سوال اینکس کے لیے اینکس گفٹ ہیمپر کے لیے وہ ہم آپ سے کرنا کیسے بھول سکتے ہیں اور آج کا سوال ہے چونکہ اورنج کا سیزن آ چکا ہے اور اورنج اس وقت ہر گھر میں کھائے جا رہے ہیں تو ذرا ایک بات ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اورنج میں وائٹیمن سی کی مختار کتنی پائے جاتی ہے یہ جی بڑا اچھا سا سوال ہے نولیجیبل سوال ہے اورنج ہم کھا تو رہے ہیں اورنج سیزن میں بھی موجود ہے اور اورنج کی افادیت بہت ہے اور اس کی افادیت پر ہم نے بہت ساری باتیں بھی کی تھی اورنج کے حوالے سے ہم ریسپیز بھی بنا رہے ہیں تو ایک گفٹ ہیمپر کے لیے یہ سوال تو بنتا ہی ہے یہ آپ زیادہ سے زیادہ کال کر کے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور جو ہمارے صحیح جواب دینے والے ویورز ہیں ان کا نام ہم اناؤنس کریں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے کلیکٹیو لی دیکھا جائے گا جنا پول کیا جائے گا کہ کس کا جواب صحیح ہے اور کون وہ لکی ڈراؤ کے ذریعے بات یقینی حق دار بن جاتا ہے تو اس پر بھی بات کریں گے چلتے اپنی کچن میں دیکھیں آج کیا ریسپیز بننے جارہی ہیں اور آج کی ریسپی میں کیا اورنج شامل ہے یا نہیں ہے اور چلتے اپنی کچن میں ہمارے ساتھ کان موجود ہیں کان موجود ہیں چناب کچن میں ہمارے ساتھ مالکم سلام منیزہ موجود ہیں جی منیزہ کیا رہی الحمدللہ آج کیا رہی ہیں ایکٹیویٹیز کیا کیا آپ نے آج بہی آرینڈس کی ریسپیز فرمائز جو دیکھ رہے ہیں فیاملی والے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ گھر تویی بنا تو وہی بنایا تھا کل ہمارا آرینڈ سالسا اور پرانس بنایا تھے تو بہت زمینہ دیس بنایا اور بڑا مزہ آیا مزہ آیا انجوائی کیا دینر بہت دیکھیں جی ہمارے تو ڈبل ڈینر ہو جاتا ہے دیکھیں ہمارے دینر ادھر ہوتا ہے ایک فیاملی کے ساتھ ہوتا ہے سو بہت اچھا سا کیونکہ اگر آپ کی ٹیم کی کوارڈینیشن اچھی ہے آپ کا اچھی پوزیٹیف آپ کی بانڈنگ ہو جاتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں سے بات کرنا تو ہمیں لگتا ہی بہت اچھا ہے اور آج کی ریسپیز کیا ہیں آج کی بہت مزیدی ریسپی ہے ریمبو اورنج اورنج ریمبو جیلی ہے ہمارے پاس اور آرینج ساسمی چکن بھی ہے سرپ ویڈ رائس ہے اس کو ہم وائل رائس کے ساتھ سرف کریں گے تو ریسپیز کی طرف آئیں بہت اچھا ریسپیز کی طرف آتے ہیں اور بنانے جاتے ہیں آج کی ریسپیز اچھا جناب یہ ہمارے پاس موجود ہے دیلکس ہینڈ مکسر موجود ہے آج آپ کو میں بتاؤں جب ہم موسیلی جب ہم کریم کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہمارے پاس ہینڈ ویسک ہوتا ہے ہم اسے جب کریم بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمٹیمز کیا ہوتا ہے ہم اس کو گرائٹرلی بیٹ نہیں کر پاتے اور چونکہ ہمارے ہاتھ مسلز اتنے یوز ٹو نہیں ہوتے کہ اس کو ہم بہت فاسٹ مووپمنٹ دیں ہاتھ کو بکاوز جب کریم کو ویسک کرنا ہوتا ہے ویپٹ کریم کو جب ہم آئسنگ کی بات کر رہے ہیں تو بہت تیزی سے ہم کو ویسک کرنا ہوتا ہے سو اس کے لئے جو ہمارے یہ الیکٹرک بیٹرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھی چوائس ہے اور اگر میں بات کروں اینکس کے ڈیلیکس ہینڈ وکسر کی تو اگر یہ اتنا کوئک ریزلٹ دیتا ہے اور اس میں جو سٹینڈ وجود ہوتا ہے آپ اس پر اس کو رکھ بھی سکتے ہیں کنوینیٹلی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پر گرتا نہیں ہے ورنہ موسٹی کیا ہوتا ہے کہ جی بیٹر کہا رکھیں اس کو رکھنے کے لئے ٹائم سیویگ بھی ہو جاتی ہے سو آئی موسٹی کہ یا ہفتو ٹائی دی اینکس پروڈکٹس بکوز اس کے قولیٹی بہت اچھی ہے اس کا مٹیریل بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات جو کارڈ پر دیت پر مینشن کر کے آپ کو سرویسز پروائیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں ایدر کہ اتنا چلدی خراب نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک کسٹومر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو کارڈ پر کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے کہ کوئی خراب ہی نکل آئے تو آپ جو ان کے سرویس سینٹر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور آپ کلیم کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے ایدر کہ ایسا بہت کم ہی ہوا ہے بہت ریئر مجھے ابھی تک سننے میں نہیں آئے ہے لیکن this is a good sign کہ آپ کا جو کسٹومر سیٹسفیکشن ہے وہ بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے تو مجھے گلوز تو دیں منیزہ اور مجھے بال بھی دے دیں نیپکن ہے یا پھر یہ اس کو کلین کرنے کے لئے یہاں سے جناب کیا ہم نے کاؤنٹر کو کلین مجھے لگ رہا ہے منیزہ آپ کام کر رہی تھی ادھر ہے نا آپ کیا کر رہی تھی مجھے ذرا بتائیں ریمبو جیلیز کا کام کر رہتا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو بنا کے کچھ ٹھنڈے ہونے کے لئے بھی آپ رکھ رہی تھی تاکہ انسیدنٹلی وہ اتنا چل دی تو کوئی کلی تھنڈی نہیں آپ اس کو آف 45 منٹ ساٹی منٹ سا ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے کیا گیا پہلے بنا کے اس کو تھوڑا سا کرنا شروع کر دی چھیک ہو گیا یہ لٹھا دیں ہوں سے مجھے بال دے دیں تاکہ میں اس پر مارنیشن کروں دیکھیں ہم جو آرین سےسیمی چکن بنانے چاہ رہے ہیں اسے چائنیز ریسپی یہ تھوڑا سا چائنیز کیزین کو اس کو اٹچ کر رہا ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا سپائز کی طرف لکھے چاہیں گے تو یہ تھوڑا تھائی کیزین کی طرف بھی چلا جاتا ہے اس کی مرونیشن کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس کی مرونیشن کیا ہے کیا ہے اس کی مرونیشن کیا ہے لیکن اس کا مرونیشن ٹائم جو ہے 30 منٹس وہ آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ فلفل کریں اور اگر اوور نائٹ اس کو اگر آپ مکس کر دیں گے تو آر بھی اچھا ہو جائے گا یہ میرے پاس 500 گرام چکن ہے چکن آپ نے اسکن لیس لینا ہے یعنی کہ وہ چکن لینا ہے ایک تو بون لیس ہو یعنی کہ اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ تھائی پیس بھی لے سکتے ہیں اور چیسٹ پیس بھی لے سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس دونوں چوائز ہیں دیر اس نو باؤنڈری کہ آپ نے صرف تھائی پیس لینا ہے یا پھر آپ نے چیسٹ پیس لینا ہے دیکھیں کچھ ریسی پیس ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس بہت دسٹکشن ہوتی ہے کہ آپ کو تھائی پیس ہی استعمال کرنا ہے لیکن اس میں آپ کے پاس کوئی باؤنڈری نہیں ہے آپ اس میں تھائی پیس جو چیسٹ پیس ہیں دونوں میں سے کچھ پیس استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے تقریباً ایک انچ کے کیوبز کاٹ لیا ہے یہ کیوبز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایڈ آن کر دیئے ایک بال کے اندر اور آپ نے ہمیں کال کر کے سوال کا جواب دینا نہیں بھولنا ہے آج کا سوال کیا ہے منیزہ بتائیں تو صحیح میرے بھول گئیں کیا آپ بھی بھول گئیں آج کا سوال ہے یہ جو آرینج ہے ہم آرینج کھاتے ہیں اس میں وائٹیمن سی کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک آرینج میں ٹھیک ہے جناب کیونکہ آرینج سے ہم کھا رہے ہیں پر یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے اس میں سے ہم نے وائٹیمن سی کتنا کنزیوم کیا ہے تو یہ بڑا اچھا سوال ہے نا سیزن کے مطابق آپ ریسیپی بھی نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی کا نام بھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں 0316881020 پہ ہمیں جواب دیجئے اور کیا کیا اس کے لئے ہمیں مرگنیشن کے لئے چاہیے بھی بڑھے گی بلکل ایسے یہ نالش بہت بڑھتی ہے ان سوالوں سے آدھا چائے کا چمچ نمک نمک حضی لزت حضی لزت میں ہم نے آدھا چائے کا چمچ نمک لیا ہے ایک چتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر ایک چتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون 3 ٹی سپون اس ایک ٹی بل سپون میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں اور اب سے میں نے اس وقت 3 ٹی سپون لیا تو اس ایک ٹی بل سپون ہم نے اس پر گارلک پیسٹ اس سمال کیا ہے آپ فریش پیسا ہوا گارلک پیسٹ اس کے اندر اس سمال کریں گے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کا ارومہ اور ٹیکسٹر بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم اس سمال کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون سویا سوس اس کی میری نیشن میں ایک ٹیبل سپون سویا سوس جائے گا دو ٹیبل سپون اورنج جو اس اس کا جو سوس بنے گا وہ بھی اورنج جوز میں ہی بنے گا اور یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جسے ہم کہیں کہ جی بہت کھٹا یا میٹھا اس کا بہت پیارا سا فلیور آتا ہے اور اورنج کا ارومہ اس میں بہت اچھا آتا ہے اسے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں اورنج جو سیٹ کر دیا کتنا پیارا کلر لگتا ہے یہ اورنج کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹھنڈا سا اور ریفریشنگ سا آئی اپیلنگ سا تو ایک اورنج میں وائٹیمن سی کی میدار کتنی ہوتی ہے یہ ہے سوال جناب اینکس کے طرف سے اور آپ نے جواب دینا ہے اور کال کرنے ہیں ہمیں دو ٹیبل سپون ہوں پہ آٹ جواب دینا بلکل نہیں بھولنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ملے گا آپ کو بہت اچھا سا اینکس کا طوفہ سو میک اکال یہاں پہ ہم مہدر استعمال کر رہے ہیں تقریبا دو ٹیبل سپون یہ سلائٹلی کوٹن ہوگی اگر ہمیں یہاں پہ لگے کہ اس کو ہلکا سا کوٹ اور کرنا ہے تو وہ ہم کر دیں گے لیکن دو ٹیبل سپون یہ آپ نے اپنے دو ٹیبل سپون اس میں اٹ کرنا ہے اور یہ اس کے لئے بہت ہے جی اسلام علیکم نجمہ کیسی ہیں آپ والیکم اسلام آپ کو منیزہ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام علیکم والیکم اسلام اور آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کا بڑا شکر حسان ہے میں اور میری ٹیم بلکل خیر خیریف بلکل خیریف کیا کہنا چاہیں گی نجمہ کیا کہنا چاہیں گے ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے پہلے دیں جی جی ضرور دیجئے سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی جواب ہم نے آپ کا نوٹ کر لیا ہے اور میں بھی یعنی کہ این ایکس کی پروڈکٹ سامان کرتی ہوں میرے پاس بھی وارکن مچین ہے پچھے ڈیر سال سے سامان کر رہی ہوں بہت اچھی ہے ان کی مچین ہے کیا سا لگا آپ کو این ایکسی پروڈکٹ کا ریزلٹ زبردہ سے بہت اچھا یعنی کہ ہلٹی پل کی وارکن مچین ہے ٹھیکنی کے جی ہے جہاں دکھا کے لے جاؤ جہاں دکھا لگاؤ مچین اور چھولو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے مشینری کو ہمیشہ سے اتنا لگے یار مشین نکال کے کام کرنا موسیلی میں نے دیکھا یہ ہوتا ہے فوڈ پروسیسر نکالنا کام کرنا سو این ایکسی بہت اچھی بات ہے کہ جین کی پروڈکٹس بہت 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 اچھا بناتا ہے جہاں دکھا ہوں جہاں دکھا ہوں چھوٹی بہنے چھوٹی بہنے بہت اچھا بنایتا بہت اچھا بناتا اچھا کچھ ریسی بیس مجھا لگتا ہے بہت زیادہ ہیٹ ہوئی ہیں جو سب کو لگتا تھا کہ یہ ریسی بیس بنانا بہت مشکل ہے اور اس کو ہم نے کمورشیلی طریقے سے جتنا کوئی طریقے سے بتایا ہے اور اس کا ریزلٹ اچھا آیا ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے مجھے سن کے کہ گاجر کا حلوہ گجریلا یہ کچھ جو سیزن کی ویجیٹیبلز ہیں اس کے ریزلٹ بہت اچھے آئے ہیں بہت پسند کی گئی ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے ریسی بیس ٹرائے کرنے کا اور یہاں پہ جو کہ میرینیشن ہماری تیار ہو چکی ہے اور ہم اپنا فرائنگ پین مغیرہ لائن اپ کرتے ہیں اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے جب تک ہماری ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی نیل جی جو ہم نے یہاں پہ مارینیٹ کر کے چکن کو رکھا تھا اس کو ہم فرائنگ کیلئے لگاتے ہیں اس کو ہم ہلکا سا شیل فرائے کریں گے اس کو ہم بہت زیادہ تیل میں فرائے نہیں کریں گے تقریباً اپنے چار سے چھے ٹی بری سپون تیل لینا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم ہونے کیلئے چھوٹ دینا ہے اور اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ کیا کر رہی ہیں منیزہ میں جنجر چاپ کریں جنجر چاپ کریں ہمیں سیسامی چکن کے لئے بسیکلی چاہیے جو ہم آرنج سیسامی چکن بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں جنجر ریکوائید ہوگا کچھ نہیں کچھ نہیں مجھے گلف چاہیئے سیکن سیکھ اس کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے پہلے تیل کو اور گریس کر لیں گے جب یہ گریس ہو جائے گا اس میں ہم چکن کو ہلکا سا شیلو فرائے کر کے نکالیں گے اور جب یہ ہلکا سا شیلو فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اس کا ساس بنائیں گے سو اس آنڈ سوٹ یہ بہت اچھا بنتا ہے اور اس کی پلیٹنگ وغیرہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی اور ہم چھوٹ اورنچ سیسیں اورنچ سیسیں چکن اس کو کیس طریقے سے آپ نے بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں تھوڑا تھنڈا ہوگا تیل تو اس میں آپ کو بتاؤں گا یہ پورا بیس میں چپک جائے گا یہ تو یہاں نہ سپورٹ سو ایڈیٹ تھی کہ یہ تھنڈا ہو جب نہیں آپ اس کو چکن کو اس میں رکھیں گے تو تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کو بنائیں گے اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے جو آرنج شرمبو جیلیز بنائی ہے اس کے لئے اگر میں آپ کو دکھا سکو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے آرنج کے جو آرنج تھا اس کو ہم نے بیچ میں سے ہاف کیا جب یہ ہاف ہو گیا تو اس میں سے ہم نے اس کا سارا جو پلپ ہے وہ نکال لیا جب پلپ نکالا اس کو ہم نے ایک موزلن کلوت کے ساتھ اسکویز کر لیا تو جوس ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے جی تصنیم ہے ہماری ساتھ اسلام علیکم تصمین والیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ چھوڑائیں اللہ کو بڑا شکر حسان ہے آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی جی ہمیں آپ کو پروڈرام بہت بچہ لے گا بہت شکریہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی میں بہت آپ کی کسیم پانچر دینا چاہیں کیا کہہ رہی ہے جی جی آپ کے سوال کے جواب دیجئے یہ ہنڈریڈ 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 پرسنٹ ہنڈریڈ ملی گرام ہنڈریڈ ملی گرام ٹھیک جی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون آج بینر ہوتا ہے ہمارے سوال کے جواب کا اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور آپ لوگوں کی سوال کے جواب ہمارے ڈیریکٹر صاحب نوٹ کرتے جا رہے ہیں ایسی ہے سلمان بھئی اور آپ کے نام کے ساتھ آپ کے نمبر کے ساتھ وہ سارے جواب نوٹ ڈاون ہوتے جا رہے ہیں اور جو بھی ہماری بینر ہوں گے اس کو پھر ہم کانٹیکٹ کر کے یہ جو گفٹ ہیمپر ہے آپ تک پہ پہنچا دیا جائے گا ویسے گفٹ ہے کہ آج ہمارے پاس سینڈوچ میکر زبردس ہو گیا نہیں منیزہ ہم تم کو ایسے ہی سینڈوچ میکر دے دیں گے پلیز تم پروگرم چھوڑ کے مچ جاؤ آپ دیکھیں اب یہ ایسا ہوگا نا لوگ سیٹ چھوڑ کے جائیں گے کال کرنے کے یہ بلکل نہیں جائے میں مجھا کیا آپ لوگ سیٹیں گے تو ہرنے زیادہ خوشی ہوگی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ پروگرم ہے جناب آپ لوگوں کے لیے سکلسلہ نیسنل سٹاپ کلنری آرٹس این ہوتل منیشمنٹ نے جہاں یہ ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے ارینج کیا ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے پروفیشنل طریقے سے ایڈکیشن لے سکے کلنری آرٹس بسیکل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں بہت ایکسپرٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں گھر پر جب ہم ڈومیسٹیکلی کھانا بنا رہے ہیں اس لیے وہ بلکل الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر آپ پروفیشنل طریقے سے بات کریں کام کرنے کی تو وہ بلکل الگ ہو جاتا ہے جی شگفتہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم بہت شکریہ شگفتہ کوئی فرمائش کریں گی ہنڈرڈ ایم جی ہنڈرڈ ایم جی ہنڈرڈ میلی گرام ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے شگفتہ میں آپ کچھ سے اسے سن نہیں پا رہی ہوں شگفتہ آپ کی آواز بہت ٹوٹ کر آ رہی ہے سیگنل بریک ہو رہے ہیں آپ کے سیل فون کے آپ کا جواب بہرحال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا آواز بھی جو صحیح نہیں آئی ہے اور اگر آپ ہمارے اس کی پروڈک کی بینر بنی تو آپ کو کانٹیکٹ کر لیا جائے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے ہلکل کا شیلو فرائی کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں اس پر بہت سلائٹلی کوٹنگ اس پر آنا شروع ہو گئی ہے اچھا تو منیزہ کیوں نہ ایسا کریں یہاں پہ ہم جائلی بھی ہلکل کا کام شروع کریں اس کا اچھا جی میں تھوڑا سا بتا دوں دیکھنے والوں کو تاکہ جی یہ پتا چل جائیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرن کلر کی جائلی رکھتی ہوئی ہیں اگر آپ کو میں یہاں دکھا سکوں اس میں ہمارے پاس پائناپل جائلی بھی موجود ہے آرینج ہے ایکوا ہے ٹرکوائز میں ہمارے پاس جائلی موجود ہے اور ریڈ میں بھی ہمارے پاس سٹرابری جائلی بھی موجود ہے بنانا جائلی بھی موجود ہے مانگو جائلی موجود ہے تو ڈیفرن کلرز یہ ہمارے پاس جائلی موجود ہے جو کہ ہم نے ڈیفرن فلیورز یہاں پہ لائن اپ کر کے رکھے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آرینج لیا اس کو بیچ میں سے ہاف کر دیا یعنی آدھا کر دیا آدھا کرنے کے بعد اس کا ہم نے سارا پلک نکال دیا پلک نکال کے اس کو موزلین کلوٹ سے ہم نے سکوئیز کر دیا اور ہمارے پاس جیس آگے اس جیس کو ہم یوز کر لیں گے اپنی ریسیپی میں اب یہ جو ایمٹی شیلز یعنی کے جو خالی چھلکا موجود ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ڈیفرن جیلیز بنانی ہے اور پانی کی میجرمیٹ ہم نے یہی رکھنی ہے جو شیل ہوگا اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کون ہے ہمارے صاحب رابیاں ہیں کراچی سے اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کو جواب دینا ہے سوال کا ہنڈرڈ ایم جی ہنڈرڈ ایم جی ٹھیک ہے جی آپ کا جواب تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے آپ یہ بتائیے آپ کچھ فرمائش کرنا چاہیں گی نہیں مسئلہ میں دیکھ رہی ہوں اور سیکھ بھی رہی ہوں اور نہیں نہیں دیکھتے سرائیز ہوں بہت شکریہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں لینڈ کاف کو کئی لینڈ پہ ہیں جی میں حامد بھائیز کو گھر میں ہی ہوتی ہوں بچہ کو دیشن پکانے کا مجھے چھوک ہے یہی سب بات چھوک سے پھوکنگ کرتی ہوں اچھا جی تو یہ بتائیے آپ کے گھر میں پاکستانی کھانے زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ کونٹینٹل پاکستانی کھانے پاکستانی کھانے زیادہ پسند کیا جاتے ہیں جی اچھا موسٹی ہم لوگوں کے ٹیسپرٹ سب کے پاکستانی کھانے کی زیادہ ڈیویلپ ہوتے ہیں جی اور کچھ کہنا چاہیں گی نہیں بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے فیڈبیک کا بہت شکریہ جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے دیکھیں جی آج کون بینر ہوتا ہے بکاز آج تو ہمارا فورس ڈے ہے سو لیسی کیا ہوتا ہے تو دیکھیں جس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس شیل میں آپ نے جس کلر کی جیلی بنانی ہے سو آپ نے پانی اس میں اتنا ہی لینا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے فل کیا اور یہ آپ نے اس میں ایڈ آن کرتی ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت آپ ایک ٹیبل سپون پانی اس میں اپر ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ایڈی بیلنس ہو جائے گا جب آپ اورنج جیلی بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس میں اورنج جیلی ایٹ کر دینی ہے اور جب وہ کک ہو جائے گی آپ نے اس شیل میں ہی اس کو نکال لینا ہے اس Recently آپ نے ہر کلر کی جیلی بنانے ہیں جب یہ ہر کلر کی جیلی تیار ہو جائے گی تو اس میں بات کیا کریں گے وہم بھی آپ کو باتائیں گے لیکن ابھی صرف اتنا ہی پراؤستر آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں یہ ف�만 خمس limite ہے ۔ چلیں ملی سائی اس میں بائل ہو جائے گا اس طرح آ جائے گا اچھا چھے یہ فرائے ہو گیا ہے چکن اس کو میں نکال لیتی ہوں ہمارے این تو زیادہ تک سی ریسی کھایا ہے لیکن یوں آپ دشای سے کھا رہی ہیں یہ بھی ضرور کر ریسی بہت مزید ہے اس طرح ریسی لیکن جب آپ کو ترائے گے تو اس طرح یہاں ریسی لیکن جب آپ اس طرح ریسی کریں گے اچھا ہمارے بسکلی ایک منسٹ ہوتی ہے کہ یہ شایدğ least spicy نہیں ہے یہ کھانے میں اچھا نہیں لگے گا ایسا نہیں ہے اس کو جب آپ کھا رہا ہوتے ہیں تو آپ کو ایکچھل فلیورز جو ہیں میٹ کے فلیورز ہیں اور اورنج کا اتنا امیزنگ فلیور آ رہا ہے آپ لوگ ضرور ایک گفر ڈرائی کر کے ٹیسٹ کریں تو بھلے آپ کو ڈاؤڈ ہوئے تو کم کو انٹی ٹی میں بنائیں لیکن بنائیں ضرور تاکہ آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چلے کی کتنا مزیق آئے گا منیزی ہم نے مینگو فلیور بنایا ہے ایک دم سے خوشبو آئی ہے جیسے مینگو ہو مینگو پین ایپل ہے پین ایپل ہے وہ یہ والا مینگو ہے اچھا چھے دیکھیں میں نے فرائے کر کے چکن نکال لیا اس کے لئے اب یہ دیکھیں یہ دکھا دے گا ہاں ایک طریقے سے دو ہم دو تین بنا کے دکھا دیتے ہیں روکوائز میں بھی ان کو بنا کے بتا دیں دا کہ ابھی دیکھیں اس طرح یہ شیل میں ڈل جائے گا اور پھر آپ نے اس کو جمنے کے لئے ہر کلر کے اوپر ٹاپ تک کر دیں اس کو ملے گا ٹھیک ہو گیا پرفیکٹ ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے اب آپ دو تین چار کلر کی جیلیز اسی طرح بنائیں گے جی روبینہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے ہلو روبینہ ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی آپ ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا بڑا شکر حسان کیا کہنے چاہیں گے روبینہ جی میں کوسٹن کا آنسل دینا چاہوں گی جی بلکل بتائیں ٹھیک ہے جی آپ کا جواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ جی میں بردی کیک آپ بنا کے بردی کیک بردی کیک بردی کیک جی ضرور میں شیف رانا کو آپ کی فرمائش پورٹ کر دوں گی وہ آپ کو ضرور بردی کیک بنانا سکھا دیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک ٹیبل سپون میں نے اسی تیل میں لہسن شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں 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 نے چاپٹ جنجر یعنی ادرک ایک ٹیبل سپون فائن چاپس ملی صاحب آپ دوسرا فلیور بنا رہی ہیں ٹرپائز میں بنا رہی ہیں بلو میں ایک وام میں تاکہ وہ کلر پراملین نظر ہے اچھا کچھ کلرز ایسے ہیں جو آپ بنائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جی یہ بلکل سیم فلیور ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اورنج کا کلر اور مینگو کا بڑا ملتا ہے جلتا سا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سیم کلر بنایا ہے مانگو آپ نے الگ بنایا ہے پین ایپل الگ بنایا ہے جی ہما ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ کیسی ہما ہاں بہت اچھا دوسری بناتی ہیں بہت اچھا پرگرام ہے آپ کا بہت شکریہ ہما آپ کی پسندید کی کار اور میں سوال کا جواب دھنا کیا ہوں اور اس میں ہوتا ہے پرار سوک جو ہوتا ہے کہ 53.2 mg 53.2 mg 53.2 mg 63.2 mg 63.2 mg 53.2 mg 63.2 mg آپ کا آنسر ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش کرنا چاہیں گی سنگاپورین رائیس بھی اگر آپ نے نہیں بنایا ہے سنگرپورین رائز بھی لائن اپ کر دوں گی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ یہاں پہ دیکھیں جی جس تیر میں میں نے چکن کو ہلکا سا شیلو فرائے کر کے نکالا تھا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون ادرک فائن شاپ ایٹ کر دیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کو میں ہلکی ہلکی سوتے کر رہی ہوں اور اس میں بیم ایم باقی چیزیں ایڈ آن نہیں کر رہی ہوں اس کو میں گراجلی ایٹ کروں گے اس کو آپ نے بہت ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے بہت ہلکی ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے بکہ اگر آپ نے اس کو زیادہ تیز ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو سوتے کرنا شروع کیا تو کلر تو آ جائے گا لیکن جو ہمیں ایک 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 سیکٹ فلیور چاہیے وہ ہمیں اچیوڈ نہیں ہو پائے گا سو اس کو ہم گراجلی آپ دیکھیں جی اس کو اس طرح ہم سوتے کرتے ہیں چھا رہے ہیں اس کے باقی انگریڈینٹ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹیمپریچر پہ میں لگتا ہے اس میں بس ٹائم شیلو فرائنگ کا اور ہلکا سا کارلک جنجر کو سوتے کرنے کا ہے بچ یہ دیہان رہے کہ اس میں ادرک میں کچھا پر نہیں رہنا چاہیے ورنہا کی ریسپی کا فلیور خراب ہو جائے گا سو دیریز نیٹ کہ آپ اس کے جو فلیورز ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ ٹائم دیتے ہیں اس کے آگے اس کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے جی نکت ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم اللہ کا شکریہ آپ بتائیے نکت آپ کیسی ہیں الحمدللہ چا کہنا چاہیں گے نکت میں آپ کی پرگرام کی طریق کرنے چاہوں گی میں آپ کا شور لیکنی لیکن بہت شکریہ نکت آج کی سوال کا جواب دیں گی آپ میں شور نہیں وہ ہنڈرڈ ایم جی ہو سکتا ہے اچھا آپ ڈاوٹرٹلی بتا رہی ہیں ہنڈرڈ ایم جی اور مجھے آپ سے نا تھوڑی سو ریکیس بھی کرنی تھی جی جی کہیے میں وہ برگر بناتے ہیں نا ٹکن برگر اس کی نا کرسپی نہیں ہوتی وہ آپ زنگر برگر کی بات کر رہی ہیں جی جی ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ زنگر برگر لائن اپ کریں گے میرے پاس کافی فرمایشیں موجود ہیں زنگر برگر کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لئے زنگر برگر بناوں گی تھاکہ وہ ٹیکنیکس میں آپ کو بتا سکوں بربلی میں شاید آپ کی کریکشن نہ کر سکوں لیکن ہاں جب میں آپ کو وہ ٹیکنیکس بتاؤں گی تو آپ کا جو برگر ہے وہ بہت اچھا بنے گا ریناؤن فرنچائز جیسا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے گا ساپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لہسن ادھرک تقریبا ہو چکا ہے تقریبا نہیں 100% ہو چکا ہے سو یہاں پہ بھی آئرگر پرسن ہو چکا ہے ٹیک ہے جی اور ہی جو ساپ نے شامل کر دیا اس میں دو ٹیبل سپون سویا ساوس ٹھیک ہے جی دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں سویا ساوس شامل کر دیا پینچ آف بلک پیپر یعنی ایک چھوٹکی کالی مرچ ایک چھوٹکی سفید مرچ پاودر ایک چھوٹکی یعنی ایک اچھی چھوٹکی نمک کی اس میں آپ ایٹ کریں گے اور یہ لیمن جوز ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون لیمن جوز شاہستہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے اسلام علیکم شاہستہ کیسی ہے فرا ہلو ہلو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ کیسی ہیں فرا جی میں بلکل ٹھیک ہوں خیرے سے ہوں آپ بتائیے آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گی یہی جواب ہے 53.2 53.2 ٹھیک ہے جی آپ کا جواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا اس کے علاوہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی مجھنا ہے تو کل آپ نے فرمائش کی تھی چاہی تھی نہیں وہ فرمائش کی تھی ہم پوری کریں گے ایک لسٹ جنریٹ ہوتی نا دیکھیں ایک ایک مہینے کا ہمارا مینی لائن اپ ہوا ہوتا ہے سو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کئی پہ کمنیٹ کر دیں ادھروائز ہم پھر نیکسٹ بند کی جو ریسیپیز ہوتی ہے نا اس میں چیزوں کو ہوتی ہیں کل آپ نے ہماری کال شامل لی کی اپنے پروگرام میں بلا ہے آپ کو آپ کی کال میں بات کر رہی ہوں نہیں کل کل پروگرام میں آپ کی کال شامل لی تھی کل بات کر رہی ہوں بیٹری میری کال کی کال شامل لی ہوتی ہے پروگرام میں جیسے میں کال شامل لی ہوتی ہے کلی کال ہے سپیش شوک دردانی اچھا 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 ہو سکتا ہے وہ کچھ اپلوڈنگ میں ہو جاتا ہے کوئی شو چلیں آج آپ کی مجھے 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 میری آپ سے پاس جاتی ہے یہ بہت ہے نہیں نہیں آج آپ کی شکایت دور ہو گئی جناب آج آپ دیکھئے گا آج آپ کی جو کال ہے وہ اس میں شامل ہوگی بس ہے نہیں ہم شامل لگتے ہے آپ سے باتے آپ رہے میں نہیں نہیں دیکھیں جی آپ کی محبت ہے آپ لوگوں کی چاہت ہے ایسے کیسے ممکن ہے آپ لوگوں کی یہ سارا فیڈبیک ہوتا ہے یہ تھی ساری محبتوں سے تو ہم لوگ ہیں تو آئی ریلی آئی ریلی بھرین ساری کہا لگتا ہے آپ کا معمیس ہوگیا نہیں دیکھتے کل باتے ہی ہوں So انشاءاللہ آج آپ کی کال شامل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں میں اورنززز ڈال رہی ہوں نورملی دیکھیں پیلر کے ساتھ یہ جو زیسٹرز ہیں یا ہلکا سا گریٹر ہیں وہ لگے ہوئے آتے ہیں سو اگر کوشش کردے کر اس طرح کہ آپ کو 2 in 1 3 in 1 چیزیں مل جائیں سو اس کو آپ اپنی جو کچن ہے اس کا حصہ بنائیں بکوز یہ بہت بینیفیشل ہوتی ہے دیکھیں اس سے آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے گریٹ کردینا ہے اور زیسٹرز میں آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ اس میں اورنج زیسٹ ڈالتے جائیں گے جو کہ اس میں بہت فلیور فل ہو جائے گا ٹاپ پہ دیکھیں یہ آپ نے اورنج زیسٹ اس میں تقریباً آدھے اورنج کا آپ نے ایٹ کر دیا سو یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے ساتھ آپ اس میں یہ چکن ایٹ کر دیں گے اب جی دیکھیں اس میں جو اورنج کا اپنا ایک فلیور ہے وہ اس میں مرڈ ہوگا اورنج زیسٹ کا فلیور آئے گا اور ساتھ آپ دیکھیں چکن کے جتنا اس میں جوسز نکلے تھے وہ اسی میں ہی ہیں وہ اس کو ہم نے باہر یعنی کہ پھیکا نہیں ہے وہ اس کو اس میں شامل کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہم اس کو کوک کریں گے اس کی تھکنس اسی سے ہی آئے گی یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کلر ایٹ کرنا اورش کلر تو آپ اس میں کلر ایٹ کر سکتے ہیں بیٹس نوٹ نیسیسریلی ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو تھوڑا سا کوک کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سی تھکنس آئے گیا آپ نے کہیں نہیں جانا مارس ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں چھوٹے سی بریک کے بعد جین آل جین ویلکم بیک یہاں دیکھئے جناو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اورنج کے کچھ بیجز نہیں پالے اور اس کو ہم نے یہاں پر گریل ہونے کے لئے رکھ دیا آپ ساسا دیکھیں منیزہ جو ہے ویپ کریم اس کو ویپ کر رہی ہیں اور این ایکس کا بیٹر ہمارے پاس ہے تو زندگی تو آسان ہے کام آسان ہے جناو اوریڑے کے بڑی تیزی کے ساتھ یہ بسک ہو رہا ہے اور آج کا سوال بھی ہمارا این ایکس کا ہی سوال تھا کہ وائٹیمن سی کتنا ہوتا ہے ایک اورنج میں جو جناو پال کیجئے زیادہ سے زیادہ اور بنیے یقینی حق دار ایک اچھے سے سینڈویش میں کر کے ایک سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ اورنج ویجز رکھ دیئے ہیں دیر کر کے ایک منڈ ملیزرز کی سٹاپ کیجئے گا کان ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ازمہ ہے کراچی سے ڈاکٹر ازمہ کیا کہنا چاہیں گی ہیلو اسلام علیکم 33.2 میکرو گرانگ ہوتا ہے ایک اور اس کے انگر بہت شکریہ ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گی سینڈویش میکر این ایکس کا سینڈویش میکر ہم آپ کو دیں گے گفت میں دیکھیں جی انشاءاللہ ہم آپ کو اور چیزیں بھی انشاءاللہ بہت جلدی اناؤنس کریں گے آج ہمارے پاس سینڈویش میکر بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی ہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پرگرام آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں جی اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہیں گیا اگر یہ میں آپ کو دکھا سکوں تھوڑی سی ملی سے بیٹ کر رہے ہیں اس کی پریزنٹیشن میں اگر آپ کو دکھا سکتے ہیں دیکھیں پلٹر میں میں نے سائٹ پہ چاروں پرف رائس لگانے شروع کر دی ہیں اس طرح آپ دیکھیں اس طرح دیکھیں میں کوئی مولڈ اسعمال نہیں کر رہی ہوں اس لئے کہ جو لوگ ریسیپیز بنا رہے ہوتے ہیں سمٹائمز ان کے پاس مولڈ نہیں ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو اب ہم کس طرح بنائے ہمارے پاس مولڈ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لئے میں ہاتھ سے ہی اس کو سیٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اس کی پریزنٹیشن کر رہی ہے اس طرح آپ نے اس کو چاول کو سیٹ کیا آپ نے اس کے چاول دکھیں اس کے بعد آپ نے اور ان چکل اس کے ساتھ آپ نے ہاپے جی کاؤسر ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے ہلو کاؤسر اللہ کا شکریہ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گی پانسے دینے کا جی جی کہیے کہیے ففٹی ٹو پوائنٹ ٹھیک ہے جی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا اس کے علاوہ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی آپ کی پسندید کی کا بہت شکریہ کوئی فرمائش کریں گی گاجر کا ہلوہ گاجر کا ہلوہ تو بھی میں نے پچھلے دنوں بنایا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گاجر کا ہلوہ بنایا تھا آپ وہاں سے ریسپی لے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا سو ایکن سی کہ ہم یہاں پہ ٹاپ پہ ہم نے سہاں پہ آرین چکن رکھ دیا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایکنگ نازلیں یوگی میٹھ ٹھیک ہے جیس کے sellers بھی نکاستے ہیں خند مانک یہ دیکھیں ہمارے پاس اور چکن بھی تیار ہو چکے ہیں مجھے نیپکن دیتے ہیں یہاں پہ نیپکن تاکہ ادھر ہے اس کو میں کلین کر کے ٹیبل پہ مہنچواتے ہیں اگر آپ چاہے توپ پہ صرف فنشنگ کے لیے ہلکا سا کرش شلی کا ٹاپ دے سکتے ہیں تاکہ اس میں ایک کلر اینہائمسمنٹ آجائے یہاں گیا آپ کے پاس اس کو ٹیبل پہ پہنچا دیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر اس میں کریم نکال دیں اور مجھے وہ دے دیجئے جیلیز فریج سے جیلیز نکال کے دے دیں تاکہ میں وہ بھی بتا دوں کہ کس طریقے سے ہمیں پریزنٹ کرنی ہے یہاں دیکھیں جی آپ نے جو جیلیز بنا کے پہلے سے ہم نے رکھی تھی یہ جم کی آ چکی ہے جی شویب ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ کی بتا سوالیکم مالیکم سلام جی شویب کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کے پرگام دیکھ رہا تھا یہ جو آپ نے ویٹامین سی کینوں کے اس میں پوچھا ہے جواب جی جی میں اس میں جواب دینا چاہ رہا تھا جی جی بتائیے تو اس کا یہ ہے کہ اس کی جو ویٹامین سی کی مصداروں کی وہ تفیبن 100 سے ملی گرام ہوتی ہے 100 ایم جی ٹھیک ہے جی آپ کا جو جواب ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے جو بھی ہمارے لیکی وینر ہوں گے انشاءاللہز کو ہم اناؤنس کر دیں گے دیکھیں جی اس طرح آپ نے جیلی کو کٹ لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جیلی یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اورنس سلائسز کے اندر جیلی کو اس کو ہم نے بیلنس کر لیا اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ نے اس طرح بیچ میں سے کٹ کر لیا تو آپ کو ڈیفرنٹ کلر کی جیلی نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہم نے یہاں پہ جم آئی تھی یہ دیکھیں اس کے اپنے کارنرز کو ایکول کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو ایکول کرتے جا رہے ہیں اور اس کے سلائسز ہم نکالتے جا رہے ہیں جی وردہ ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم والسلام جی وردہ کیا کہنا چاہیں گے میں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی مجھے سوال کا آنس پر دینا تھا جی بلکل دیجئے یہ آنس پر یہ کہ ایک آرنڈ ہے انڈیس ایم ڈی ویٹامن سی ہوگی ٹھیک ہو گیا جی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ کہنا چاہیں گی یہ مجھے وہ سنگاپورین رائز بھی آپ کو بنانا سکھائیں گے پرگرام دیکھتے رہیے گا پرگرام کا حصہ بنے رہیے گا ہمارے پاس جیلی بن چکی ہے جیلی کو ہم نے کار دیا ہے اور اس کو ہم ارینج کریں گے اس طرح آپ کینسی بیلنس میٹ کے لیے آپ نے یہاں سے ہلکا سا ایکول کر دینا ہے تاکہ یہ بیلنس ہو جائے اس طرح ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ریڈ آگیا ٹرکوائز میں آگیا گرین میں آگیا یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ نے مینگو اور پائنیبل وہ ہو گئی ہیں میکس ہو گئی جی بالکل اور یہ آپ یہ دے دیں مجھے اس کو یہاں رکھ دیں اور یہ جو ہم نے اس کو بنایا تھا جی امبر ہیں ہمارے ساتھ ہلو امبر اللہ کا شکر آپ بتائیے آپ کیسے ہیں چہرے جی کیا کہنا چاہیں گے امبر ہلو جی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اس وقت یہ دیکھیں جناب اس طرح آپ نے اس کو چہری رکھ دیجئے جلدی 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 سے اس کو ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے آپ کی پلیٹنگ ہو گئی ہے اور اورنج ریمبو جیلی بھی بن گئی ہے تھوڑا سا مجھ اس پہ اورنج زیسٹ چاہیے ڈالنے کے لئے سو آپ کین سی کہ یہ فلیور فول ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس پہ اورنج زیسٹ اس طرح آپ نے ریموو کر دینا ہے اور یہ یہ ڈال دے گا سو آپ کین سی کہ یہ ہماری زبردستی ریمبو اورنج جیلی بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ پلیٹر ہم لے کر آ جاتے ہیں جناب یہ زبردست سا یہ ہمارے پلیٹر تیار ہو چکا ہے اچھا جناب اناؤنس ہم نے آج ہی کرنا ہے جو وینرز ہیں جی آج ہمارے وینر ہیں یہ جناب کراچی سے ہیں ڈاکٹر عزمہ جنہوں نے بلکل صحیح جواب دیا ہے یہ ہے جناب 53.2% تو ایک آرنج میں کتنا وائٹیمن سی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 53.2% اور ڈاکٹر مایکرو گرامز اگر ہم بات کریں ہمیں جو نارملی جواب مل رہے تھے وہ میلی گرامز میں مل رہے تھے سو یہ مایکرو گرامز ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آرنج میں وائٹیمن سی ہوتا ہے سو ایک طوری سے کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے سو عزمہ آپ کو بہت مبارک اور ڈاکٹر عزمہ انشاءاللہ آپ کو گفٹ ٹیم پر آپ تک بہنچ جائے گا سو کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ کل تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے میری پوری ٹیم کو اللہ حافظ